بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بہت پیاری سی فروگ بنا کر دکھاؤں گی جس کے لئے میں نے لیا ستارہ فیبریک ہے مڈرڈڈ ہے بہت خوبصورت ہے پیاری سی یوک بنے گی اور یہ ہے لائننگ اور یہ ہے کین کین اور یہ ہے آرگنزہ اس آرگنزہ سے میں بناؤں گی گھگری ڈبل راؤنڈ شیپ یعنی ڈبل بلکل راؤنڈ شیپ کے دو پیس ہوں گے یہ بلکل چکور دو پیس ہیں جسے میں یہ دو ڈبل راؤنڈ شیپ کٹنگ کروں گی اسے میں نے فولڈ کیا یہ فور فولڈ ہو گیا یعنی ڈبل پیس جو ہیں دونوں پیس میں نے ڈبل فولڈ کر لیے اور اس کی لیندھ لوں گی میں گھگری کی جو لیندھ لوں گی میں وہ لوں گی فورٹین انچ فورٹین انچ میں نیچے سے نشان لگا رہی ہوں اور اوپر کی سائٹ سے ہے فور انچ فور انچ پہ نشان لگایا یہ ہو گیا ایٹین انچ اب میں ایٹین انچ پر پوری گھگری پر نشان لگاؤں گی ایٹین انچ یہ ڈبل راؤنڈ شیپ کی کٹ کرنے کے بعد اس کی فروڈ کی شیپ بہت خوبصورت بنے گی اسے میں درمیان سے کٹ کر دوں گی اور دونوں راؤنڈ شیپ کو میں ایک بنا دوں گی اوپر سے فور انچ پر نشان لگا کر اسے کٹ کروں گی پہلے نیچے کی سائٹ سے اب یہ ہیں ڈبل ڈبل راؤنڈ شیپ اب اوپر کی سائٹ سے کٹ کروں گی اسے میں درمیان کا اور سائٹ کا نشان لگاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ کے یہ دو پیس کٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی گھوریت اس قدر خوبصورت بنے گی یہ ڈبل راؤنڈ شیپ کے پیس ہیں انہیں میں درمیان سے کٹ کروں گی اور پھر انہیں اسٹیچنگ کے بعد یہ ایک گھگری بناؤں گی یہ دیکھیں ڈبل ڈراؤنڈ شیپ کے امریلہ میں نے ڈبل فولڈ کر لی اب انہیں اس سائٹ سے کٹ کروں گی اب اس کے فلیر بہت زیادہ بن گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل کھگری ہے ڈبل امریلہ راؤنڈ شیپ کے ڈبل پیس ہیں اسے اوپر کی سائٹ میں بڑی سلائے سے چنٹ دوں گی سائٹوں سے سٹیچنگ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے گھگری بنے گی اور بہت ہی خوبصورت یہ گھگری بنے گی اس میں لائننگ اور کین کین لگ کر یہ بہت ہی زیادہ پیار اسی فروک بنے گی اب اس کی میں لائننگ لے رہی ہوں یہ میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے یعنی فور فورڈ اب اس طریقے سے یہ میں لائننگ کی کٹنگ کروں گی اس کی لیندھ لوں گی سیونٹین اینچ کیونکہ اوپر کی سائٹ سے اسے میں کم کٹ کروں گی تو اس لیے اس کی لیندھ لوں گی سیونٹین اینچ لائننگ میں چونٹ نہیں دوں گی اوپر سے نشان لگا ہوں گی فور اینچ پر اب انہیں کٹ کر دیتی ہوں یہ کم آرز کا فیبریک ہے اسے میں درمیان میں یہ ڈبل ڈی ہیں یعنی کہ ڈبل ڈی سائٹ سے اسے اسٹیچ کروں گی اور یہ درمیان سے یہ دیکھ سکتے ہیں پلکل سیم اسی طریقے سے رون شیپ کامریلا بن گیا یہ سائٹوں سے اسٹیچنگ کروں گی اس میں سائٹ میں جوڑ آئے گا یعنی کم آرز کے فیبریک میں ہمیشہ سائٹ میں سٹیچنگ ہوتی ہے اگر بڑے عرض کا فیبریک ہوتا ہے تو اس میں سائٹ کے اندر سائٹ میں آپ جتنا چاہیں فلیر بنا سکتی ہیں اور یہ ہے ہاف میٹر فیبریک جسے میں چھوٹی چھوٹی سی لیوز بناؤں گی اور یوک بناؤں گی اس کی لیند لوں گی ٹین اینچ بیک ہے بیک پیس پر لگے گی زیب اب اسے میں کٹ کر رہی ہوں یہ نیٹ فیبریک جو ہمارے فیبریک ہوتا ہے اس کے سائٹ میں جو نیٹ ہوتی ہے بلکل سیمپل ہوتی اس پر روٹری نہیں ہوتی اب یہ اس کی ورٹ لوں گی سیون انچ اور بیک پیس پر لوں گی ایکسٹرا زیب کے لیے یہ دیکھیں یہ میں لے رہی ہوں سیون انچ اور یہ شولڈر کا نشان لگا رہی ہوں فائف انچ پر اور آرم ہول کا نشان بھی لگا رہی ہوں فائف انچ پر اور یہ سائٹ میں فیٹنگ کا نشان اور نیک لائن کی ورٹ لوں گی 2 انچ اور گہرائی بھی 2 انچ اب اسے کٹ کروں گے اور مول کی کٹ ہی کر رہی ہوں سائٹ سی فیٹنگ کی کٹیم سمپل سی گھگری پر میں چھوٹے چھوٹے گولڈن فلاور بھی لگاؤں گی اور جو پر بھی فلاور لگا سکتی ہیں بہت پیاری سی ان کی جزائننگ کر سکتی ہیں مزید اور خوبصورتی کے لیے ان پر میں تھوڑے سی فلاور بھی لگاؤں گی بیک پیس کی بھی کٹنگ مکمل ہو گئی فرنٹ کی بھی مکمل ہو گئی سی اسی طریقے سے میں لائننگ کی بھی کٹنگ کروں گی اور اسے ڈبل سٹیچ کر کر بیک اور چھوٹی چھوٹی سی سی بنا گی آپ سی سی لین اور ورد اپنی مرضی کے مطابق لے سکتی ہیں کم زیادہ بھی فل بھی بنا سکتی ہیں ہاپ بھی بنا سکتی ہیں اور بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی سی بنا سکتی ہیں یہ سائیڈ سے کٹ کی اور اس میں اوپر کی سائیڈ آئیں گی چون نٹ اور یہ درمیان کا نشان لگایا یہ بہت پیاری سی شے بن جاتی ہے سلیس کی چھوٹی 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 اس میں آگے کی سائیڈ میں لگاؤں گی لاسٹ ٹھوٹی آپ لاسٹ ٹھوٹی لگا سکتی ہیں آپ کوئی پٹی بھی لگا سکتی ہیں اور یہ بہت پیاری سی فروگ بننے جا رہی ہے اور یہ ہے کین 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 کی آپ کو میں صرف ایک سٹریپ کٹنگ کر دکھاؤں گی کہ اسے ہم کس طریقے سے سٹیچ کریں گے لائننگ کے اوپر یہ دیکھیں میں نے یہ کی سٹریپ کٹنگ کی اب یہ جو میں نے لائننگ کٹ کی تھی اس پر میں آپ کو یہ کین کین رکھ کر دکھا رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے اس میں پلیٹ دوں گی اور یہ پھولی ہوئی فروگ بہت پیاری بار بی جیسی یہ فروگ کی لکھ ہوگی اور بہت ہی خوبصورت یہ فروگ بن رہی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں پیاری سی فروگ کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر ضرور اپنی بیبی کی فروگ کو بنانے کی کوشش کریں یقین آپ کو پسند آئے گی اور آپ ضرور چاہیں گے ایسی فروگ بنانا تو اپنے کمنٹس میں بھی مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے کوشش کی اور ایسی فروگ بنائی تو کیسی لگی کٹنگ مکمل ہو گئی اب آپ سٹیچنگ کیوی فروگ دیکھ سکتی کہ کس قدر خوبصورت لگ رہی یہ دیکھیں میں یہ آر گنزا کے اُری کی پٹی سے بڑی سلائی سے تھریٹ کو کھینج کر چونٹ دی اور یہ چھوٹ چھوٹ فلاور لگ رہی ہیں یہ گولڈن فلاور ہیں اور بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں دبل یہ دیتا ہوں گیار گنزا کی گری ہو گئی بہت زیادہ گھوم ہیں بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہ لائن اور یہ کین 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 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے الگ سک لائن پر کین لگ لگ یہ دیکھ ہوں یہ ایک فریل نیچے والی اور ایک فریل اس کے اوپر اور پھر یہ لائن اور یہ آر گنزا کی گھگری اس پر آپ پرل وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں پلاور بھی لگ سکتے ہیں آر گنزا کیا پلاور بنا کر بھی لگ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہی ہے فروگ یہ سائیڈ میں سٹیپ لگ ہیں جس سے آپ فیٹن کا سائز کر سکتے ہیں کہ کتنا فیٹ کر نا فروگ بیک پیس پر ایس ڈال دیں اور یہ بہت خوبصورت فروگ تیار ہوئی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں یقینا نا کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں میری چینل کو اور بیل آئیکن بھی ضرور ٹچ کریں بیل آئیکن ٹچ کرنے کی وجہ سے آپ کو ملے گی میری ہر آنے والی نو ویڈیو کا نوٹیفکیشن اور آپ یہ قریب سے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کس قدر خوبصورت یہ گولڈن فلاور لگائیں اور جس سے یہ فرو کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے اور بڑی ہی پیارے سے یہ فلاور ہیں اور یار گنسا کے دنے نے تین چھٹ چھٹے فلاور بنائے ہیں اوریب کی پٹی سے بڑی سلائی سے تریڈ کو کھینچ کر چونٹ دے کر ان کو گھوما دیا اور یہ فلاور بن گئے بہت ہی آسان بن دیں اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you so much